فرمایا مہینے بعد بھی کسی دے ویڑے چاگنا پہ بندی ہو گیا ایدھن ایدھن وقت پال ملندوں نے ایدھن جوانوں میری دادی دے پوے تو لے خیال دیا اگلا جملہ میں آکھوں آؤ آسری بیٹھے بزرگ جوان تک میریاں پردے دار ماما بھیڑا تھی آکازادیاں تھی پوری دنیا جتاں قبار سے آ رہی ہے توٹی بیواز ہائے نکل جانے ہیں لوگوں پچھیا مولا ساڑنا تبو آنے کوئی مات میں بیٹھا ہے میری مجلس صحیح تھا ساڑنا پو آنے لگڑیاں اتنی آکے ہو لے آئے امام ماتن کر کے فرمایا ساڑا نالا پو آنائی ساڑنا چاندہ امام علیہ السلام نے فرمایا میری داتی نے میرے دادا علیہ نو فرمایا جتاں دیبو ہے تیاغ لگیئے ساتھ ایک آل محمد خود راویین خود بیان فرما رہا ہے اور امام تو کیسے پچھ ہے مولا توڑی داتی دے اس دوکھ داردہ وزن کتنا ہے اگر اس نے کسی دنیا دے دوکھے چگر اس نے سمیٹی ہے کہ پاک سیدہ دا دوکھ کتنا پڑھنے کوئی ماں سمجھ سی جب آنے ہو سی جد اولاد دیگل کریے نا چکے جیڑے صاحب اولاد نہیں ہوئے تسی معرفت ناظر ہوں گے اگر صاحب اولاد نہ ہو اولاد نہ ہوئے اور تسی رو رہے ہو ماں سوما دے بیند تے شہداد دے بیند تے سمجھو کرم ہے تو آٹے تے مول کرنا میں دعا منگتا پہ یہاں اللہ کر سی تسی سیرے پیس ہو اللہ کو آٹے تے دھیر رازی ہویا نا تلتا تن پہلی دھیدے سی جدہ دھید رہ چار سال دی ہو گئی نا پتہ نہیں ایسا ہونے جا نہیں ہونا بات تو مجلس سے چاہ کے بیٹھو تو کسی ذاکر پڑیا قاتل ماردہ دھی ہاتھ اللہ مومن ہائے سنندہ جاوے بات تن پتہ لگ سی دھییاں دے دوکھتی ہونے مرحبا آمیرہ مولا آمیرہ مولا ارمان حسین جی دھیدہ جی ڈی کہیں ملے اس پاسو ہاتھ بن دی آئی جی ڈی آ دی آئی نا ماردہ زی ہو گئی سینے